اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو برینڈ مال چینل آج ایک اور لوٹ آیا ہے میرے پاس تو ان کا بھی ایک ریویو بناتے ہیں ہمارے پاس کچھ ڈیفرنٹ وچز ہیں آج یہاں پر اور کچھ پیر میں بھی ہیں یہ دہ ہورس اس میں دو ہیں اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے یو ایس آرمی لیکن یہ ایک وطہ ہے وہ سویس ملٹری یہ وہ چیز نہیں ہے یہ ایک جاپانی وچ ہے اور کچھ اور وچز ہیں ہمارے پاس انٹیک تو فرسٹ وچ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ فوسل کی وچ ہے تو اس کا ہم ریویو کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت وچ ہے اور یہ اس کی ڈیل کی آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں انر سائز سوری انر ڈیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ڈیزائن ہے اور اس میں نگز ویرہ لگے ہوئے ہیں ٹو ٹو ٹون میں ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور چین اس کا نارمل ایک نارمل کلائی میں وچ آ جائے گی لیکن اس کا چین فل بڑا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈے اور ڈیٹ اس میں دونوں ہیں اس میں ڈے اور اس میں ڈیٹ ہے اور یہ ڈوئنٹی فور آور یہ سب کچھ اس کا ورکنگ میں ہے اور پھر ہمارے پاس یہ کہ یہ نیکسٹ وچ ہے گے گینو کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے جائپانی ہے اور یہ شاید اس کے اندر ایک ڈائمنڈز میں لگا ہوا ہے کیونکہ اکثر باہر کے جو جائپانی وچ دین میں ایک ڈائمنڈ لگا ہوتا ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور جو اس کا جو ڈیزائن بنائے گیا ہے وہ ایک ڈیزائن بنائے گیا ہے اور اس کے جو ڈائل سائز ہے وہ ایک نارمل ڈائل سائز ہے ترٹی فور ایم ایم شاید ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈائل نارمل ہے اور یہ نیکسٹ پھر ہمارے پاس ایک اور واچ ہے گولڈن کلر میں مونیکو کی واچ ہے یہ بھی ایک جیپنی واچ ہوگی ٹوٹلی گولڈن ہے یہ اور یہ فل چین میں اور اس کی بیک سائیڈ ہے یہ ہے اور یہ آپ چین دیکھ سکتے ہیں اس کی چین کافی بڑی ہے اور بہت ہی خوبصورت جو اس کا بریسلٹ ٹائپ ہے اس کا جائن اور اس کا بھی ڈائل سائز ایک نارمل ڈائل سائز ہے لیکن بہت خوبصورت واچ ہے یہ بھی چلتے ہیں نیکسٹ وچ کی طرف اور یہ مرک پاس ایک سولر واچ ہے ایگن کمپنی کی واچ ہے یہ جاپان اوریجنل جاپان اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس میں لکھا ہوئے سنس نائنٹین ایٹی نائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس میں لکھا ہوئے میڈن جاپان یہاں پر سوری سوڑا فوکس کا ایشو آ رہا ہے یہ باچ ہے اور یہ ہمارے پاس بہت ہی سوٹ بہترین واچ اویلیبل ہے یہ سٹیزن اٹیسا کی واچ ہے اور اس کی یہ بھی گلو کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بٹن سے کچھ فنکشنز ہیں اس میں ٹائم ہے الارم ہے کرونو ہے اس میں اس میں بٹن سے جائیں جو ہوتے ہیں بلکل اپنے فکس ٹائم پر ہے یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں الارم آف آن اور یہ چارج اس میں لکھا ہو اس ٹاپ سیٹ وارننگ سب کچھ ہے اس میں اور اس کی بیک سائیڈ ہے ٹائٹینئیم میں ایکو ڈرائیب ٹائپ ایک ٹائپ ایک ڈرائیب اس سے بھی ہو جاتے دوب کا تو خیر مجھے نہیں پتا اسی میں شاید کہہ رہا ہوں شاید ہو جائے کیونکہ روشنہی سے ہوگی یہ چارج لیکن اس کو کوئی دوب ہوئی رہا کی ضرورت نہیں اگر آپ روم میں بھی ہیں کوئی لائٹ چل رہی ہے تو یہ اس سے بھی چارج ہوگی ایکو ڈرائیو بھی ہوتا ہے اور بہت ہی بہترین وچ ہے لائٹ ویٹ میں ہے ٹائٹینیوم اور اس کا بھی چین ٹھیک ہے نورمل ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس یہ کیسیو خوارز کی وچ ہے اس مینڈیڈیڈ دونوں ہیں یہ بھی شاید اس کا سوری یہ موو نہیں کر رہا بیزل اس کا لیکن ہے موو اپل اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس بہت ہی بہترین وچ ہے اویلیبل ہے یہ پاول سمیت کی وچ ہے اور یہ بھی اس کے گلوئنگز ہیں نیڈلز ہوگی رہا اور نمبر جویں گلوئنگ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی بہترین وچ ہے یہ سنگل پیس میں ہے اور اس میں ڈے ڈیٹ اس میں بھی دونوں ہیں ڈے ڈیٹ اور یہ ٹوانٹی فار آور اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ شاید ایسی اس کا ڈیزائن بنا ہوا ہے بلیک کلر کا اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے پاول سمیت اپنے جینوئن سٹرپ میں آپ اس کی سٹرپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں ہے واش اور یہ پکل پر بھی یہاں پر بھی اس کا یہ نام لکھا ہوئے پاول سمیت اور یہ میں نے ہاتھ میں بین کے دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی اور جو اس ایک ڈیزائن ہے جو ڈیل کا بہت خوبصورت ہے صرف سنگل پیس ہمارے پاس یہ آویلیبل ہے ویڈس ایپ نمبر شور ہے آپ ہمیں ویڈس ایپ کر سکتے ہیں کیش آن ڈلیوری آل آور پاکستان ہے اور چینل کو بھی آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں اور پھر ہمارے پاس جو یہ واش ہے پوما یہ کچھ ایکسپینسیو واش ہے باقیوں سے کیونکہ یہ مجھے بہت ہی ایکسپینسیو ملا ہے تو باقیوں کے نسبت صرف یہ واش ایکسپینسیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی اور اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برینڈ نیو ٹین بے ٹین اور یہاں پر بیس کا یہ ڈیزائن لوگوز کا دیا ہوئے پوما کا اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ یہاں پر بھی بھوما لکھا ہوئے آپ اس کی فینشنگ دیکھ سکتے ہیں اس واش کی اور یہ واش بہت ہی ویٹی واش ہے بہت مطلب وزنی ہے کچھ لوگ اس طرح کے واش کا بھی شوق رکھتے ہیں میرے ہاتھ سے تو یہ واش کافی بڑی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا اس کا وہ ہے جو بڑے ہٹے کٹے لوگ ہیں یہ واش ان کے لیے ہے میرے ہاتھ تو بہت پتلیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اس کے چین بھی کافی بڑا ہے لیکن واش بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت واش ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ واش کی طرف اور یہ ہمارے پاس دو واشز ہیں دہ ہورس کے نام سے دونوں بہت ہی بہترین اور خوبصورت واشز ہیں پہلے اس کا ریویو کرتے ہیں ایک سوبر سیمپل لک دے رہا ہے یہ واش کوئی اس میں ڈیرڈیٹ نہیں ہے بس ایک سیمپل واش ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے دہ ہورس دہ اوریجنل ٹائم ٹیلرز میں لکھا ہوا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اوریجنل سٹرپ میں ہیں اس کی سٹرپ میں نہیں کیا کیونکہ اسی کلر میں اس کی سٹرپ آئے ہیں اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے دہ ہورس اور یہ سیکنڈ وان یہ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہت خوبصورت واش ہے جو اس کا ڈیل ہے اور یہ جو سائیڈ جو اس کے ہیں اس کے ڈیل کا جو کور ہے وہ جو اریجنل جو گلاسز آتے ہیں ریبن یا پرسول کے یہ اس ڈیزین میں یہ بنا ہوا ہے یہ آپس کی خوبصورتی اور آپس کا ڈیزین دیکھ سکتے ہیں اور یہ لیدر کے 스�ерг half سٹرپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایک بہت خوبصورت واش ہے اور یہ اس میں بھی وہی گھنئے میں لکھا ہوا ہے اور سیا جو سٹرپ ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ آپس کی خوبصورتی دیکھ لیں آپ سٹرپس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایک بہت خوبصورت واش ہے اور یہ اس میں بھی وہی بیک سائیڈ میں لکھا ہوا ہے اور دا ہارس یہ اس کے اپنے جینرون سٹرپ ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ آپ اس کی خوبصورتی دیکھ لیں اور بہت اس کے سٹرپس بہت سوفٹ ہیں بہت زیادہ اوریجنل لیدر کے ہیں اور بہت خوبصورت واش ہے یہ صرف ہمارے پاس دو اویلیبل ہیں سنگل سنگل پیسز میں یہ کلر اور وہ اور نیکسٹ پھر ہمارے پاس یہ دو واتشز آتی ہیں جیپانی لیکن ان میں ایسے لکھا ہوئے یو ایس آرمی یہ سویس ملیٹری واتشز نہیں ہے میں اگن کہہ رہا ہوں یہ یو ایس آرمی اس میں لکھا ہوئے لیکن یہ جیپنیز واتش ہے دونوں دو کلر میں ہمارے پاس بلیک اور یلو ڈائل میں یہ اس میں لکھا ہوئے جو ایس آرمی اور یہ جاپان مومنٹ اس کا یہ کیس چینج ہے کیس میں نہیں لکھا ہوئے لیکن چیز بھئی ہے صرف کیسز کا یا بیک سائیڈز کا یہ یہ صرف اس کا ڈاکنز کا چینج ہے کیپ اس کا جو بیک سائیڈ کورس میں لکھا ہوئے لیکن سامنے سے یہ چیز ہیں دونوں اور دونوں بہترین لیدر سٹرپ میں ہیں فاسٹی ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ وان آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس بہت بہترین لکور واتش ہے بہت خوبصورت فیلر کمپنی کی بات سے یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹون میں ہے اور یہ روٹیٹنگ بیزل ہے اس کا اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بلکل نیو کنڈیشن میں بلکل نیو اور اس کی چین کافی بڑی ہے اور بہت خوبصورت لک دے رہا ہے یہ باچ صرف ہمارے پاس سنگل پیسیز اویلیبل ہیں اور ویٹس اپ نمبر شہر ہے میں ویٹس اپ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ اس کی طرف آتے ہیں اپنا ریویو کو بناتے ہیں یہ ایک جیپنی باچ ہے اٹرانٹا کمپنی کی باچ ہے یہ ڈیڈیٹس میں دونوں ہیں اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پر ریکو ایلیمیکس کورپریشن اس میں لکھا ہوئے اور یہ ہمارے پاس نیکسٹ گولڈن ڈیل میں یہ روان ڈینو کی باچ ہے پیریس ڈیزائن اس میں لکھا ہوئے لیکن یہ ایک جابانی باچ ہے یہ بھی ورکنگ میں ہے اور اس کی بیک سائیڈ ہے یہ اور یہ ہمارے پاس ایک منی سا ایک الگ سٹائل کیسیو کی باچ ہے یہ شاید ایک گولڈ پلیٹڈ ہو اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے سٹیپس اس کے آفٹر مارکیٹ ہیں اور اس کا ڈیل سائیز چھوٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیل سائیز چھوٹا ہے یہ آپ اس کو لیڈیز کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا جو سٹائل اور جنس کی طرح ہے اور پھر ہمارے پاس ایک اور واش ہے یہ رینیو کی واش ہے اور اس کے جو نیٹلز ہیں وہ بہت ہی زیادہ گلوئنگ ہیں نسبت باقی گھڑیوں کے بہت زیادہ اس کے وہ گلو کر رہے ہیں ابھی تو میں اس میں لائٹ لگائی ہے لیکن جو وہاں پر پڑا ہوا تھا وہ فیل ہو رہا تھا تو اب بھی اپلوں کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ گلو کر رہی ہے اچھا اس میں سولر ٹیک یہ سولر واش ہے ریگنو کی ریگنو کی واش آج کے نمہ را پاس آ رہی ہیں پہلے جنے نہیں تھے اس میں ڈیل ڈیٹ اس میں دونوں ہیں اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے ریگنو پڑھ سکتے ہیں اس میں جو لکھا ہوئے ریگنو سولر ٹیک جاپان مومنٹ کے اس میں جائنا اور پھر ہمارے پاس نیکس ٹیک اور واش یہ کیسیو کی واش ہے ڈول ٹائم میں ہے یہ واش اور یہ اس کی بیک سائیڈ سٹیپس آفٹر مارکیٹ ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہ واش آویلیبل ہے رونسنس میں لکھا ہوئے سپورٹ کواڈز سویس مومنٹ دیکھتے ہیں کہ بیک سائیڈ میں بھی لکھا ہوئے جی بلکل بیک سائیڈ میں بھی سویس مومنٹ لکھا ہوئے تو یہ بہترین واش ہے اور جو اس کا چین ہے ایڈجسٹیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح یہ بہت ہی خوبصورت واش ہے اور اس کی نیڈلز بھی گلوئنگ ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا فرینڈز آج کا ریویو جو ہمارے پاس لوٹ تھی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاء لائک نیچٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں